ہیلو ایوان نمشکار کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب بہت اچھے ہوں گے تو دوستو ایک بار پھر آپ سبی کا بہت بہت سواگت ہے آپ کی اپنی یوٹیوب چینل ایڈو کلاسز ایک قدم سب کے ساتھ میں دوستو جیسا آپ سبی کو پتا ہے کہ یہ اگزام ہو چکا ہے دسمبر اگزام جس کا ریزلٹ بھی آ چکا ہے بہت سارے ساتھی سفل ہوئے ہیں تو ان کے لئے دھرے سارے سف کامنا ہے اور جن کا نہیں ہوا ہے تو آپ سبی کو پتا ہے کہ سفل وقتی وہی بنتے ہیں جو نراس نہیں پریاز کرتے ہیں ٹھیک ہے نراس نہیں ہونا ہے پریاز کرنا ہے اور سفل لوگ کیا کرتے ہیں ان چیزوں کو فولو کرنا ہے ٹھیک ہے تو ابھی دوستو میں آپ سبی کے لئے جو اپ ڈیٹ لے کر آئی ہوں وہ نیشٹ جون اگزام جو ہے ہمارا کب ہوگا کب اس کا اپلیکیسن آئے گا کب اس کا اگزام ہوگا کب ریزلٹ ہوگا تو یہ ساری چیزیں ہمیں یہاں پر ڈسکسن کرنے والے ہیں دوستو یہاں آپ اس چینل پر نیو ہے تو پلیز سب سے پہلے کیا کرنا ہے آپ کو تو دوستو دیکھئے یہاں آپ اگزام کی تیاری کر رہے ہیں اور اس کے دوران آپ موٹیویٹ بھی رہنا چاہتے ہیں بہترین تیاری بھی کرنا چاہتے ہیں کانٹینیوٹی بھی رکھنا چاہتے ہیں تو دوستو اس وار ہم پلان بنا رہے ہیں کہ آپ سبی کو پیپر فرسٹ پڑھایا جائے ہندی میڈیم میں سبجیکٹ تو سبھی اپنا اپنا تیار کر لیتے ہیں لیکن پیپر فرسٹ میں پروبلم آتی ہے تو اس میں کیا پلانے رہے گی کب آپ کو کلاسز ملیں گی یہ سارا ہم اگلی ویڈیو میں ڈسکسن کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو ایڈو کلاسز یوٹیوب چینل کو کر لینا ہے سسکرائیور بیل آئیکن کو پریس کر لینا تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفکس ملے سب سے پہلے دوستو یہاں پیپر فرسٹ کی بہت ساری کلاسز فری ہیں لیکن ہاں ہندی والے جو بھی دیار دھی ہیں ان سے کہنا چاہوں گی اس ویڈیو کو دیکھئے چھالیس آزار لوگوں نے دیکھا ہے اور بہت زیادہ پسند کیا ہے تو ایسا اس میں کیا ہے ایسی کونسی کوالٹی ہے اس کو جا کے آپ لوگ بھی دیکھئے اور مجھے فیڈفیک دیجئے ٹھیک ہے اور ہاں پلی لیسٹ میں آپ جائیں گے تو وہاں پہ بہت ساری ویڈیو مل جائیں گی لائی میں جائیں گے تو آپ کو بہت ساری ویڈیو مل جائیں گی پیپر فرسٹ کی بہت سارا سیلیو ساپ کو یہاں پہ آپ کا کور ہو جائے گا ویڈیو بہت اچھا پسند کری گئی ہے ٹھیک ہے میری ہی تھوڑی گلتی ہے کہ میں ایکٹیو نہیں رہ پائی میں نے اور چیزوں پر دھیان دیا ٹھیک ہے تو لیکن اب جو ہے میں بسیس کر اس پر دھیان دے رہی ہوں کیونکہ آپ لوگ میرے ساتھ ہیں آپ لوگ کو میرا کام پسند آ رہا ہے ٹھیک ہے اور آپ کو سب سے بڑی خوشکوری پتہ ہے کہ فیس بک پہ پانچ ہزار لوگ جو ہمارے ساتھ جڑے ہیں اور کم سے کم دو تین ہزار لوگ جڑنے کے لیے تیار ہیں لیکن ہم ان کو جوڑ نہیں رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس کی کچھ بجے ہوگی لیکن یہ آپ سبھی کچھ نہیں ہے اور آپ سبھی جو ہے اتنا اس نہیں کرتے ہیں اس کی یہ ساری جو ہے اس کا پرتیفل ہے تو دوستو چلیے اب ہم بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے جو ہمارا جون ایکسام ہے اس کے لیے ٹھیک ہے تو آپ سبھی لوگ چینل کو سسکرائب کر لیجئے کینلی اور فورس کرتے رہی ہیں آپ لوگ کومنٹ میں دیکھئے آپ لوگ کومنٹ لکھتے نہیں اور آپ کو ایکوالٹی کھو رہے ہیں آپ لوگ کومنٹ لکھتے نہیں میں اس پر بھی سے دھیان دیتی نہیں مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگ کو ضرورت نہیں تو میں چھوڑ دیتی ہوں کہ یہ آپ لوگ مجھ سے کچھ سیکھنا چاہتے ہیں 2018 سے میرے ساتھ پتہ نہیں کتنے لوگ جو ہے ایکزام کوالیفائی کر چکے ہیں پتہ نہیں کتنے لوگ ٹھیک ہے اب جو کوالیفائی کر چکے ہیں وہ لوگ کتنے ریجلٹ دے رہے ہیں وہ لوگ تیاری کر آ رہے ہیں لوگوں کو تو یہ چیز ہے آپ لوگ کومنٹ میں بتائیے کہ آپ کو کہاں پہ پڑھنا ہے کیا پڑھنا ہے مطلب کونسی چیزیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں آپ رو مجھے کومنٹ بوکس میں بتائیے سبجیکٹ کیا ہے یہ آپ لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں کانٹینیو برک کرتی رہوں گی باقی فرسٹ پیپر کا میں نے پلان بنایا لیا ہے وہ میں اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی تو چلیے بات کر لیتے ہیں اب ہم یہاں پہ جو ہے آپ کا اپلیکیشن فورم کب آئے گا تو فرنس اپریل میں آپ کا جو جو ہے لاشٹ ویک میں آپ کا اپلیکیشن فورم آ سکتا ہے کیونکہ جون میں تیرہ سے بائیس جون اگزام کی جو ہے ڈیٹ رہنے والی ہے اگست کے بیچ جو ہے آپ کا ریزلٹ آ جائے گا یہاں یہ سمبتہ سب ٹھیک تھاک رہا تو تیرہ سے بائیس تک جب اگزام ہوگا تو آپ کا جولائی میں ہی ریزلٹ آ جائے گا نہیں تو اگست میں آئی ہی جائے گا ٹھیک ہے تو یہ سارا ہے اب ہم بات کر لیتے ہیں یوگیتہ کیا ہے اور اس میں جو ہے کیا کیا چیزیں ہیں تو ایٹی تھری سبجیکٹ میں یہ اگزام ہوتا ہے ان ٹی اے کنڈیکٹ کرتا ہے اور اس کے بعد میں فیس کیا رہتی ہے تو سبی کی الگ الگ رہتی ہے فیس آہ الگ الگ کٹیگری کی جیسے جنرل کٹیگری میں جو لوگ آتے ہیں ان کی گیارہ سو روپے فیس ہے اور جو جنرل او وی سی ان سی ال کٹیگری میں آتے ہیں پانسو پچاس روپے فیس ہے یہ آپ کے آہ جنرل کی کٹیگری کے ہے اور اس سی اسٹی پی ڈبلو ڈی بھائی آپ میں سی کوئی اس سی اسٹی پی ڈبلو ڈی ٹرانس زینڈر میں آتا ہے تو دوستو دو سو پچاس ہتر روپے صرف آپ کو پیمنٹ کرنا ہوگا اور آپ کو پتا ہے اس بار جو ہے ایٹی ٹو پرسنٹائل میں ان کا نیٹ ہوا ہے اور سیٹ نائنٹی ٹو پرسنٹائل میں ان کا جیارہ ہوا ہے تھوڑی سی محنت کرو گے آپ جو ہے اچیو کر لوگے وہیں جنرل کٹیگری کے جو لوگ ہیں ان کا نیانویں پرسنٹائل لانے پر بھی جیارہ نہیں ہوا ہے تو ان کو اور محنت کرنے کی آوشکتہ ہے ٹھیک ہے یہ ہے بانکہ یہاں پہ آپ چیزیں دیکھ سکتے ہو یا آپ کا آپ جنرل کٹیگری میں ہے اور آپ کا پی جی 55 پرسنٹ سے ہے تو آپ یہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں کسی بھی سبجیکٹ میں اور یادر کٹیگری میں ہے تو آپ کا پچاس پرسٹ ہونا کمپل سری ہے آپ یہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں واقعی اور بتا دوں تو یہ جو ایکزام ہے اس میں دو پیپر ہوتے ہیں وہ دونوں پیپر ملا کی ایک سو پچاس پرشنوں ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایک سو پچاس مسئلہ فرشٹ پیپر شکن پیپر پسٹ پیپر میں پچاس پرشن سکن پیپر میں سو پرشن سو پرشنے رہیں گے آپ کے سبجیکٹ کے یہ فرشٹ پیپر کے جو کوششن رہیں گے وہ رہیں گے آپ کے ٹیچنگ ریسائج کمیونکیشن ہائیر ایجوکیشن انوائرمنٹ ڈی آئی آدھیان بودھ ٹھیک ہے اور آپ کا اس میں ہائیر ایجوکیشن کے کوششن آئی جائیں گے کمیونکیشن کے آ جائیں گے آئی سی ٹی جائیں گے یہ سارے کل ملا کے پچاس پریشن ہو جائیں گے یہاں جو سو پریشن ہے اس میں ٹارگیٹ بنا لیجئے کہ مجھے سیونٹی فائی پلس لانا ہے بھائی بڑا ٹارگیٹ بناوگے تب ہی تو اچھیب کر پاؤگے بھائی آپ کو جانا ہے یہاں تک ٹھیک کیا آپ ٹارگیٹ لگیجئے کہ یہاں تک ہمیں جانا ہے جب چلوگے اور فائنلی آپ کو یہی تک جانا ہے تو جب چلوگے تو جتنی جلدی چلوگے ٹائم ٹارگیٹ بنایے تو جلدی چلوگے تو آپ یہاں تک تو پہنچ جاہی جاؤگے ٹائم سے تو سیونٹی فائیو کا ٹارگیٹ یہ رکھو اور پچاس میں آپ ٹھرٹی فائی پلس رکھو ٹھیک ہے تو وہ پھر اچھیب تو ہو ہی جائے گا ہے نا اب ٹھرٹی فائی پلس ہی رکھو تو آپ نیٹ بھی کر لوگے جارہ بھی کر لوگے اور ہاں سفل لوگوں کے ساتھ چلو یہی سفلتہ کا مول منتر ہے جو آپ کو کی سوٹ کٹ سے آپ کو سفلتہ دلا دیں نہیں دلا سکتا ہے کوئی بھی جس نے خوب محنت کری ہوگی وہی آپ کو اچھے سے سمجھا سکتا ہے وہی چیزوں کو بتا سکتا ہے جس کے پاس ایکسپیرینس ہوگا وہی بتا سکتا ہے کون سی پسٹکے پڑھنی ہے کتنے گھنٹے پڑھنا ہے کیسے پڑھنا ہے میں دعویٰ کر دوں کہ میں جتنا بتا دوں اتنا آپ کر لوگے تو نشت آپ کا نیٹ sineq quali phai ہو جائے بہت سارے لوگ ہیں ہمارے پاس کہتے ہیں کہ میرا نیٹ ہی ہو جائے تو ہمیں کیونکہ جی آر اف کا یہ ہے کہ جو persons ch thing کرنا چاہتے ہیں وہ phd کے لیےhoneی پیچھے دوڑھتے ہیں جن کو آسسٹین پروفیسر بنا ہے وہ صرف نیٹ کے پیچھے دوڑھتے ہیں تو ہوں تو بہت سارے لوگ ہیں جن سے نیٹ ہی نہیں ہوتا ہوتا ہے ہو تو جائے لیکن ان کو پتہ ہی نہیں ہے وہ محنت تو کر رہے ہیں لیکن ان کو پتہ ہی نہیں ہے کس دسا میں محنت کی جائے تو وہ بہت آسانی سے اپنا نیٹ کوالیفائی کر سکتے ہیں دوستوں تو آئی ہوپ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی تو آپ سبھی لوگ بتائیے گا آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا کومنٹ بوکس میں کیونکہ آپ سبھی کا فیڈ بیک بہت جروری ہے ملنا کیونکہ ادھے آپ لوگ فیڈ بیک نہیں دیں گے تو میں کیسے ایکٹیو رہ پاؤں گی لیکن ہاں میں اس وار ایکٹیو رہنے والی ہوں آپ کو ویڈیو دینے والی ہوں پیپر فیشٹ کی ہی سیکنڈ پیپر کی بھی بیچ بیچ میں آتی رہیں گی ہو سکتا ہے جیسے سنڈے کو ٹیسٹ رکھ دوں میں پورا جو یونٹ ہے ٹین کی ٹین یا فیشٹ یونٹ کا ٹیسٹ کر دوں یا سیکنڈ پیپر سیکنڈ یونٹ کا یا سبھی آل یونٹ سے سو کوششن رکھ دوں ایسے ٹارگیٹ کر کے ہم اپنا جو ہے پریکٹس کرتے رہیں لیکن ہاں پیپر فیشٹ جو ہے ہمارا مین فوکس رہے گا پیپر فیشٹ پہ ٹھیک ہے تو آپ پیپر فیشٹ میں کتنا سکور کر لیں گے یا ابھی میں پچاس پرشن آپ کو دے دوں اس کا جواب آپ کومنٹ بوکس کے اندر دیجئے گا اسی کے حساب سے میں آپ سبھی کو پیپر جو ہے میڈرل پروائیڈ کراؤں گی پچاس پرشن میں ابھی میں پچاس پرشن کا ٹیسٹ کراؤں تو آپ کتنا صحیح کر سکتے ہیں کومنٹ بوکس میں بتائیے گا اور ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک کریے گا چینل کو سسکرائب کریے گا اور سیئر کریے گا بہت بہت دھنیباد اس نے بنایا رکھیے گا دھنیباد دوستو